ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے ہیدرباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات رکھی جا رہی ہے مسافرین کی میٹر ڈیٹریکٹر کے ذریعے تلاشی کے کام میں چوکسی کی ادایت دے دی گئی ہے سنٹرل انڈیسٹرل سیکیورڈی فورس کو جسے ائرپورٹ کی سیانت کی ذمہ داری دی گئی ہے خاص ادایہ جاری کی گئی ہے نیشنل سیکیورڈی گارڈ کی ٹیم کو چوبیس گھنٹے ائرپورٹ پر تائیونات کیا گیا ہے سوال آبات پولیس غیر مجاز ٹیکشی ڈریوروں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے ویشتہ آفتے ا ساید غیر مجاز ٹیکشی ڈریوروں کو گرفتار کیا گیا ہے جیچمسی کی اپنیس اور انفورسمنٹ ونگ نے دونوں شہروں میں گوشتہ دو دن کا دوران چموالیت غیر مجاز تعمیرات کو منظم کر دیا درائے کے مطابق جن زون میں کاروائی کی گئی ان میں ایل بی نگر، سری لنگم پلی، خرطابات، کوگٹ پلی اور شارمینار زون شامل ہیں جیچمسی تعمیرات کی خلاف فردیوں کے خلاف انتباہ دیتے ہوئی بلڈرس کچھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بلدی اجازت ناموں کی پابندی کریں انکم ڈیکس اکام نے ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ سندیا ریالٹر کے مالک ایس ریدر کی رہائجگہ اور دفاتر پر دھاوے کیے شام دیر کے تک تلاشی کا کام جاری رہا تاہم اس کی تفصیلات کالی نہیں ہو سکا یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ سندیا کنونشنل سندر کے مالک بھی ہیں ٹی ایر اس کے کاروبار سے در کے ٹی راماروں نے ہندوستانی فیضائیہ کے ونگ کمانڈر ابی نندن کی رہائی کے لیے نیک تمانوں کا اظہار کیا ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جبکہ ہمارے ملک کے سپاہی ملکی دفاع کے لیے بڑی سے بڑی خربانی کی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور ٹی وی شینلز ٹی ایر پی کی جنگ میں مصروف ہیں بائیو ایشیا کی سولمی کانفرنس کا کل اختتام عمل میں آیا جس میں سات سو کارپورٹ اداروں کے دو ہزار چالسو سے زیادہ مندبین نے شرکت کی کئی سٹارٹ اپ کمپنیاں شامیل ہیں شیطر سٹارٹ اپ اداروں کا بائیو ایشیا ایوارٹ کے لیے انتخاب عمل میں آیا کانگریس آئی کے سابق وزیر ٹی چیون رڈی نے خانوں ساس کانسل کے لیے آج کریم نگر، نظام آباد، عادل آباد، میدک، گریجوٹ حلقے سے اپنا پرچہ نامزدی داخل کیا کریم نگر کلیکٹر سرفراز احمد کے پاس جہاں انہوں نے اپنا پرچہ داخل کیا ان کے ہمارا پارٹی کے سینر خائدین بھی تھے بادی ازام میڈیا سے باشیت کرتے ہوئے انہوں نے مخابلہ کرنے کا مخاف رہم کرنے پر صدور کانگریس راہول گاندی سے زیادہ تشکر کیا انہوں نے ریاست دی حکومت پر بھیرودگار ناجوانوں کو وظیفہ دینے کے بعدے کو پشپشت دال دینے کا اجزام آئیت کیا اور کہا کہ کئی طلبہ ہنوز ری ایمبرسمنٹ سے محروم ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ خانو ساس کانسل کی پانچ نیششتوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں کانگرس بھی مقابلہ کرے گی کانگرس آئی کے جی نارائن ریڈی نے آج اپنا پرچھے نامگذی داخل کیا کانگرس آئی کو جس کے اسمبلی مرکان کی تیزاز بننے سے اس نیششت پر کامیابی کے لیے مزید دو ارکان کی تائید درکار ہے دوسری طرف ٹیارس پارٹی نے چار سیٹوں اور مجلس نے ایک سیٹ میں مقابلہ کرنے کا فشلہ کیا ہے اور اس کے امیدوار اپنے پچھے زیر عمد نیزی داخل کر چکے ہیں تنگانہ میں ایک گشتہ ایک سال کے دوران پانچ لاکھ بیس ہزار پاسپورٹ جاری کیے گئے ریجنل پاسپورٹ آفیسر بیشن وردن ریڈی نے آج میڈیا کو یہ بات بتائی انہوں نے بتایا کہ پولیس کے لیے سیٹیفیکٹ کے لیے تیس ہزار درخواستوں کے منجملہ اٹھاویس ہزار درخواستوں کی ایک سوئی کر دی گئی جبکہ صرف دو ہزار درخواستیں پینڈی ہیں انہوں نے بتایا کہ پاسپورٹ کے اصول میں عوام کا سہولت مہچانے کی گھر سے وزارت خارجہ نے موقع میں پوسٹ کے ساتھ مل کر پوسٹ آفیس پاسپورٹ سیوہ کے اندر خائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے تحت عزلہ میں ابنگرہ، ہنمکنڈا، دیپیٹ، میدک، کھمم، عادل آباد، نلگنڈا، میڈچل، بھونگیر، کامارڈی، زہیر آباد پوسٹ آفیس پاسپورٹ سیوہ کے اندر خائم کیے گئے ہیں آج منپرتی میں ایک کنڈرہ کا خیام عمل میں آج جس کا افتتہ ریاستی وزرینیر انجنیڈی نے کیا انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست کے سترہ پارلیمانی حلقوں کے منجمولہ چودہ حلقوں میں پاسپورٹ سیوہ کے اندر خائم کرنے کے منصوبے کے تحت وخار آباد اور منسیار میں دو نئے پوسٹ آفیس پاسپورٹ سیوہ کے اندرہ خائم کیے جائیں گے اس مقے پر چیپ پوسٹ ماسٹر جنرل چندس شکر بھی موجود تھے سنگہ ریڈی سے کانگریس کے رکنے سنبھلی ٹی جے پرکاش ریڈی گرف جگہ ریڈی نے سابق وزیر ٹی حریش راو پر سنگو ڈیم سے نظام ساگر پازٹ کو غیر خانونی طربہ پانی چھوڑے دے کا عظام آئیت کیا اکباری نمازوں سے باتشیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میدک کر رکنے پارلیمنٹ پرباک ریڈی ہری شراغ کو ایسے کام سے بات رکھنے میں ناکام رہے انہوں نے ہری شراغ اور پباک ریڈی کو اس مسئلے پر برسریاں مباحث کا چیلنج کیا کانگریس کے سابق رکنے پارلیمنٹ بی ہن منطرہ نے چیپ منٹر کے چندس شکرہ پر دبردست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاستوں کی تنظیم سے متعلق وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں ایک پرسکانفر سے خطاب کرتے ہوئے ہن منطرہ نے کہا کہ پڑوسی ریاست آندرہ پردیش ایک الہیدہ ریلویزون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی جبکہ ہمارے چیپ منسٹر حاضی پیٹ ریلوی کوچ فیکٹری خائم کرنے میں ناکام رہے انہوں نے وزیراعظم مدید سے مطالبہ کیا کہ وہ ہندوستانی فضائیہ کے پائلٹ ابی نندند کو رہا کروانے وزیراعظم پاکستان پر دباؤ ڈالے ریاستی وزیراعظم ایران جندر نے کہا ہے کہ تیارہ سکمت غریب آمام کو سہت آمام کی بہترین خدمات فرام کرنے کے وعدے کی پابند ہے اپنے موقع میں کی ذمہ داری سمالنے کے بعد اخباری نمائندوں سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے گاندی ہسپٹل میں توڑ پھوڑ اور ڈیوٹی ڈاکٹر پر حملے کے حالی واقعے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی حکومت دوا خانوں اور ڈاکٹروں پر حملے کو برداشت نہیں کرے گی انہوں نے جنئر ڈاکٹروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حتیجاج کو ختم کر دیں ریاستی وزیراعظم ایران ایمل ہزبینڈری ٹی سینوازیادوں نے آندرہ پردیش کے شیف مریسٹر انچتر بابون ایڈو پر گنٹور میں تین مارچ کو ہونے والی یادو مہا سابہ کی اجازت نہ دینے کا اجزام آہد کیا اور کہا کہ وہ اس معاملے میں عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے میڈیا سے باتشک کرتے ہوئے سینوازیادوں نے کہا کہ پولیس بھی شیف مریسٹر کے اشاروں پر کام کر رہی ہے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر باقیادہ اجازت نہ دی جائے تو یادو مہا سابہ روڈ پر منقجد کر لی جائے گی اندرہ پردیش کی حکومران تیلگو دیشن پارڈی کو آج اس وقت ایک زبردہ جھٹکا لگا جب مشہور فلمسٹر جونئر انٹی آر کے سوسرے سری نواز نے وائی ایس جگن مہنڈی سے ملاقات کرتے ہوئے وائی ایسر کانگرس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اکباری نمائندوں کے سوال پر کے آیا ان کے از اقدام سے چیف مریسٹر چندر بابون ایڈو سے ان کا تعلقات خراب ہوں گے سری نواز راو نے کہا کہ وہ ارشداری کا معاملہ ہے اور یہ سیاست کا معاملہ ہے یاد رہے کہ چیف مریسٹر کے ہمزل فگڈ ایشور راو اور ان کے سالی پندیش فری نے حالی میں وائی ایسر کانگرس میں شامل ہوئی ہیں موقع میں اختیاری امور کے مشیر ایک اے خان نے آج تاریخی مکہ مجید میں چھت کی مرمت اور دوسرے کاموں کا مہنہ کیا انہوں نے ان سارے کاموں کی آنے والے ماہ رمضان سے خبر تکمیل کی ضرورت پزر دیا اس موقع پر پی ڈی بلو ڈی جی جم سی موقع میں آرکیالوجی اور پولیس کے عالت ازار بھی موجود تھے حضرابہ سیڈی پولیس کی شی ٹیم اور بھروسہ ٹیم کی خدمات کی شتائش کرتے ہوئے سترہ ماچ کو نکلیس روٹ پر دوڑ کا پروگرام رکھا گیا ہے جس کو وی آر ون کا نعرہ دیا گیا ہے اس رنگ کے لوگوں اور تشیری مواد کی جرائی کے سسلے میں آج ایک تقریب منخد ہوئی کمیشنہ پولیس نے جانی کمار کے علاوہ سیکریٹری ہوم راجیتر ویدی سیکریٹری ٹوریزم مگریڈیش ایڈیسن کمیشنہ شیکا گویل کے علاوہ سپورٹس اور فلم انڈیسی سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد اس میں شریک تھی صفا بیتلمال کے جانب سے محسن میں گرمہ کے پیشن نظر ہر سال کی طرح دوا خان عثمانیہ اور پیٹلا پروش کے میٹینیٹی ہسپٹیل میں عبدال خانے خائم کیے گئے ہیں تاکہ دھوپ اور گرمی کی شدت سے متاثر افراد کی پیاس بجائی جا سکے صفا بیتلمال نے شہریوں سے پیل کی کہ وہ اپنے پڑوسیوں، ضعیفوں اور خواتین کی پیاس بجانے کے کام میں آگے آئیں نیز اپنی بیلڈنگ اور مکانات کی شتوں پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں کیونکہ کسی کارے خیر میں پیاسے کی پیاس بجانیاں سب سے بڑا افضل عمل ہے مشہور پرینڈائز ہوترل کی میڈچل برانچ میں ناقض غزہ کی سربراہی کا واقعہ منظر ایام پر آیا ہے ہوترل میں باسی اور اترے ہوئے کھانا کھانے سے 18 بچے موتاسی روجانے کی اطلاعات ملی ہیں پولیس ماد پلی مصروف تقیقات ہے شہر ہیدرمات کے بنجا راہلز علاقے میں واقعے نیو اکسفورڈ اسکول کی جانب سے اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے آج ایک کنوکہ اگنیس ڈے کا احتمام کیا گیا اور اسکول کے بہت سارے لڑکے لڑکیوں نے اپنے مختلف پروجیکٹس کے ساتھ اس میں حصہ لیا اور لوگوں کی زبردست ستائج بھی حاصل کی اسکول کے ہیڈ ماسٹر مہین صاحب نے اس موقع پر شریک ہونے والے ویس زون میڈیا کے صحافیوں کی گل پوشی اور شال پوشیاں کرتے ہوئے سبھی کو زبردست حیرت میں ڈال دیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے ماحول اور جنگ کے امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کے طور پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندوستانی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابی نندن کو جمعے تک رہا کر دینے کا اعلان کیا پاکستانی پارلیمنٹ کے مشرقہ اجلا سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کے اس اقدام کو جذبے خیر سکالی سمجھا جائے وہ امن چاہتے ہیں اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی یاد رہے کہ ابی نندن کل مگ ٹونٹی ون فوجی تیارے کے حادثے کے بعد پاکستانی علاقے میں اتر پڑے تھے اور پاکستانی فوج نے انہیں حراست میں لے لیا تھا ہندوستان نے ابی نندن کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا وزیر خارجہ ششمہ شراج نے اس معاملے کو پاکستانی استفادت خانے سے رجوع کرتے ہوئے ایک ڈوزیر بھی جاری کیا تھا عمران خان کے اس اعلان کا ہندوستان بھر میں زبردست خیر مقدم کیا گا اور عوام کمید ہے کہ کشیدہ ماحول میں اس سے کمی ہوگی چنائی میں ابی نندن کی ماں ٹی وی پر اس اعلان کو سنتے ہی خوشی سے رو پڑی اور عمران خان کو دعائیں دینے لگی ہمارے ملک بھارت میں این انتخابات سے خبر پڑوسی ملک سے جنگ جیسے حالات پیدا ہو جانے کا جو بھارتیوں نے پہلے اندازہ لگایا تھا وہ سچ ثابت ہوا اور اب خبر ملی ہے کہ بھارت کی کاروائی پر پڑوسی ملک کی جوابی کاروائی کو بھارت کی فوج نے ناکام بنا دیا ہے اور لڑائی کی ابتداء میں ہی بھارتی لڑاکو تیارے کے تباہ ہونے کے بعد پاکستان نے جس پائلٹ کو گریفتار کیا تھا اسے بڑی حکمت عملی کے تحت امن قائم کرنے کے نام پر اسے آزاد کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس طرح سے زبردست ہوشیاری کو سیدھے سیدھے مات ہو جانے کے راستے صاف ہو گئے ہیں یعنی وہ کہاوت سچ ہونے جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ہوشیاری غیلازت کھانے پر مجبور کر دیتی ہے ویسے اس موقع پر پی ایم موڈی نے بھارت کی فوج کے تینوں جنرل سے ملاخاتیں ضرور کی ہے مرکزی وزیر خارجہ سوشمر سوراج نے چائنہ میں دہشتگردی کے خلاف میں مناخدہ بیٹھک میں حصہ لیتے ہوئے بین الاخوامی پھیلائی ہوئے جملے دہشتگردی کو رشیہ اور چائنہ کے اشتراک سے ختم کرنے پر زور ڈالا ہے جبکہ دوکلام کا تنازیہ ابھی بھی اپنی جگہ پر جیسا کا تیسا قائم و دائم ہے سارا بھارت جہاں پلواما حملے کے غم میں مبتلا ہے اور ملک پر جنگ کے بادل آگئے ہیں ایسے میں پی ایم موڈی نے آج شانتی سورو بھٹناگر آواز کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے سائنسی معلومات اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نام کمانے والوں اور نئی ایجادات کرنے والوں میں آواز تقسیم کیے بھارت کے عادی واسیوں کی بے دخلی کے مددے پر اب باد حکومت کے سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے اور وہاں پر آج سنوائی کی گئی بتایا گیا ہے کہ این انتخابات سے خبر حکومت نے عادی واسیوں کے حقوق میں تبدیلی کی مانگ لیے اپیل داخل کی ہے واضح رہے کہ عدالت نے اکیس ریاستوں میں گیارہ آشاریہ آٹھ لاکھ آدھی واسیوں کے زمین پر خبز جات کو خارج کرتے ہوئے ریاستی حکومتوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے خوانین کے مطابق زمینیں خالی کروائیں مرکزی وزیر ریل پیوش گوئل نے ایک بیٹھک میں بتلایا کیا کہ سی ایم چندر بابو نائیڈو کی ریاست آندر پردیش میں مرکزی حکومت ایک نئے ریلوے زون کو خائم کرنے جا رہی ہے جس کا ہیڈ آفیس وشا کا پٹنم میں خائم کیا جائے گا اور نام بھی ساؤت کی مناسبت سے ہی رکھا جائے گا بین اللہ خوامی ممالک کے اتحادی یونائٹیڈ نیشنز کے ایک جلاس میں ساری دنیا کے اجارہ دار مانے جانے والے ملک امریکہ بریٹین اور فرانس نے مبینہ دہشتگرد تنظیم جائش کے صدر مسود ازھر کو بلیک لسٹ میں لانے کا مطالبہ پیش کیا اور بین سمیتی سے کہا کہ ان پر ساری دنیا میں امتنا آیت کرے اور ان کی جائے دادوں کو بھی زب کیا جائے بھارت اور پاکستان کے پیچ جنگ جیسا ماحول پیدا ہو جانے کے بعد مبینہ ساری دنیا سے الگ تھلک پڑھ جانے والے پاکستان پر امریکہ نے اب دباؤ ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دہشتگردوں کے خلاف کڑی کاروائی کرے حالانکہ دنیا کے واحد مبینہ دہشتگرد اسامہ کو ہلاک کرنے کے لیے امریکی افواج نے پاکستان میں بابانگ گھس کر کاروائی کر دی تھی اور بھارت نے بھی ایسا ہی کرتے ہوئے بالا کوٹ میں جائش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم نے ابھی ویٹنام کے صدر مقام ہانوئی جا کر بڑے ہی عدب سے دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک ساؤت کوریا کے تانشہ مانے جانے والے صدر کنگ جان ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ نارد کوریا اگر نیوکلئر ہاتھیار کو بڑا ہوا دینا چھوڑ دے تو اس کا مستقبل ایک دم روشن ہو جائے گا یہ اور بات ہے کہ یہ بات نارد کوریا کے نیوکلئر ہاتھیار بنا لینے کے بعد سامنے آئی اور اب کھیل کی دنیا کے خبروں میں آسٹریلیا نے دوسرے ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ میں اپنے تیز بلے باز میکسویل کی مدد سے بھارت کے ٹیم کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا ہے اور اس طرح سے کھیلے گئے دو میچس میں آسٹریلیا نے دو صفر سے اپنی بڑھت بھی بڑھا لی ہے ویسے بھارت کے نوجوانوں کو بیزی رکھنے کے لیے حکومت نے کھیل کا زبردست تحفہ دیا تھا حالانکہ ملک میں جنگ جیسا ماحول چل رہا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں